اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں کچھ سن پہلے اپنی پرانی پوڈکاسٹ دیکھ رہی تھی اور میں نے ایک بات نوٹ کی وہ یہ بات تھی کہ زیادہ در پوڈکاسٹ کا آغاز اسی جملے سے ہے کہ پوڈکاسٹ میں تاخیر کی معذرت یا طبیل غیر حاضری کی معذرت لہٰذا اس روایت کو آج بھی قائم رکھتے ہیں اور اس پوڈکاسٹ کا آغاز اسی جملے سے کرتے ہیں کہ طبیل غیر حاضری کی معذرت اور دوبارہ اس امید کے اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ اتنا طبیل وقفہ نہیں آئے گا آج کی پوڈکاسٹ کہنی بہت ضروری تھی اور وہ اس کے ضروری تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے بارے میں بیان دیا ہے کہ پاکستان کا شماعہ دنیا کی خطرناف ترین اقوام میں ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس بیان پر ملک میں غم غصے کی لہر دوڑ گئی ہے پاکستان کے کچھ اہم رہنماؤں نے اس سلسلے میں بیانات بھی دیئے ہیں لیکن اگر ہم جو بائیڈن کے اس بیان کو دیکھیں تو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ واقعی پاکستان میں رہنے والے لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ جو بائیڈن ان کی دہشت سے تھر تھر کام پر رہے ہیں یا پھر یہ کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز سیلیبرٹی ہمارے ہر دل عزیز مہمان مصطفیٰ چودری موجود ہیں مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آدھے گھنٹے کے نوٹس پر اس پاڈکاسٹ میں شمولیت کے لیے حامی بھری اور ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ آدھا گھنٹہ بھی اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنا فون چارج کرنا تھا میں ایکشلی جم میں جم میں تھا میں اس وقت بھی ابھی جم سے نکلا ہوں اور فون جب تک چارج ہو رہا تھا اور میں نے جب وہ بیان سنا تو میں شدید غام و غلصے میں پریکٹس چلنے کرنے چلا گیا کہ میں نے کہا کہ اگر بائیڈن کے اندر سے ٹرمپ نکل سکتا تو میرے اندر سے سنیل چھٹی کیوں نہیں نکل سکتا بدلے کی بھابنہ لیے جی جی بلکل ملک میں شدید غم و غشہ ہے لہر پائی آ رہی ہے غم و غشہ کی کہ اتنے سینئر سینئر صدر سینئر بھی تو ہے نا سینئر سیٹیزن صدر نے یہ کیسے کہہ دیا کیا یہ انہوں نے ہوش میں کہا ہے یا انہوں نے کوئی ایسی عدویات لی ہوئی تھے یہ بھی آیا تھا نا عدویات کیا کوئی ایسی عدویات لی ہوئی تھی جی جی تو بس مستیلہ رہ گیا مستیلہ رہ گیا مستیلہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب جم میں برزش کے لیے گئے تھے تو وہاں پر کیا مہار تھا کسرت کسرت کے لیے کسرت کے لیے میں گیا تھا اور جم کے اندر بہت غصہ پایا جاتا تھا اور جو ہمارے ٹرینر تھے وہاں پر وہ بہت غصہ میں تھے اور غصہ میں چھٹی پہ چلے گئے غصہ میں چھٹی پہ جو آدمی چلے جائے تو آپ اندازہ لگانے کے کتنا شدید غصہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی حالات ہمارے ملے پہ پہلی دفنی آئیں آتے رہے ہیں اور شاید آگے بھی آئیں گے اس میں ہم نے ایک قوم بننا ہے انہیں دنیا کو دکھانا ہے یہ بھی ساتھ مستیفہ صاحب باپی بھی جو پاکستان کے اہم رہنما ہیں انہوں نے اس سلسلے میں اپنے بیانات جاری کیے ہیں اور آپ بھی ٹویٹر پہ خاصے آکٹیو ہیں آپ کی ٹویٹس کے لوگ منتظر رہتے ہیں آپ کا اس سلسلے میں ذاتی نظریہ کیا ہے آپ کا ذاتی بیو کیا ہے اس بیان کے اوپر ذاتی بیو تو دیکھیں میں آپ کو وقتاً پا وقتاً آپ لوگ آگاہ ہوتے ہی رہتے ہیں ٹویٹر کے ثروب لیکن مجھے جو اس میں سادش کی ایک کہلے کے بدبو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ہیرے ہیں کچھ ایسے ہیرے ہیں جن کا وجود برداشت نہیں ہے پاکستان میں بھی اور بھار بھی اس میں عثمان بجدار کا نام کسی تاروف کا مہتاج نہیں ہے میرے خال کہ آپ فرسٹ ورلڈ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا ایک کرائٹیریہ ہے اس کو جو میٹ کرے گا وہی زندگی کے مختلف تو ہم نے اس کو رد کر دکھایا ہے اور پوری قوم اس وقت ہماری یقچہ ہوئی بھی ہے اور بائٹن کے جو کچھ بعض سالے سوری رشتہ دار جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے ہم اس سادش کو ناکام کریں گے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے میں بتا دوں یہ آپ میسیج پچھا دیں آسٹریلیا سے امریکہ قریب ہے نا ہمارے تو وائ فائی نہیں آ رہا یعنی چھٹی کر کر کے اس سادش کے بیانیاں الٹنگ کی کوشش کی جائے گی جیسے آپ کے جیم بلکل بلکل اس کو بھی اندازہ نہیں ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے ہماری قوم ایسے موقعے پر کتنا اچھا ریاکٹ کر دی ہے کرکٹ اس قوم کو جوڑتا ہے کچھ باتیں ہیں جو obvious ہیں اس کے یہ بھی ہے کرکٹ اس قوم کو جوڑتا ہے مصطفی صاحب آپ نے یہ تو فرمایا کہ آپ کو اس میں ایک سادش کی بو آ رہی ہے کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو بائیڈن کا کوئی ذاتی اناد ہو کوئی ذاتی بغس ہو کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہمارے ہردل عزیز وزیراعظم سابقہ وزیراعظم امران خان صاحب کا فون ان کو فون نہیں کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کوئی ذاتی حاصل یا کچھ ایسا حاصلہ بھی ہو سکتا سکتا ہے دیکھیں سمارٹنس کا سب سے بڑا ایشو ہے آپ دیکھیں کہ سمارٹنس یعنی کہ لک وائز آپ دیکھیں کہ امران خان ایک ہنسوم ہمارے مجھری آزم رہے ہیں اور جو بائیڈن اس کے لیے کہ ہنسوم نہیں ہے امر بھی تو دیکھیں ایکوال اور بھی تو دیکھیں بائیڈن چھوٹا ہی ہے تین چار سال لیکن آپ کیا کہنے ہیں میرا تو بیسے یہ قیال ہے کہ خان صاحب تو دیکھیں ان کے تو کھیلنے کھونے کے دن ہے خان صاحب کا تو مطلب یہ کہ بڑا ہونے ہی نہیں کبھی بھی تو وہ بائیڈن جو ہے جاہر ہے ان کا ہم عمر ہے اور اس کو اس بات کا شدید رنج اور غم و غصہ ہے کہ یار مطلب ہائی سکول والی زندگی ابھی بھی ایک لونڈا گزار رہا ہے تو مائے کیوں نہیں یہ آپ نے ایسے بات تو کرتا ہو کہ مائے میرے اندر کیا کبھی ہے سب کچھ تو ہے اوپر والے کا دیا ہوا سب کچھ ہے یہ گاڑی یہ دولت مشہورت نہیں ہے تو اس چلبلے جیسا زندگی کا شٹائل لگے ہو سکتا ہے یہ سوچتا ہو ہاں سب کچھ نا امیتک ہے ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتا ہے اوپرسنیلیٹی کلیش جسے کہتے ہیں وہ والا معاملہ ہوگا تو بایڈڑک یہ ذاتی انات کے اوپر اس نے یہ بات کہی ہے یا پتہ نہیں اس سے ادا ہو گئی ہے یا کمزوری کی ویسے اس نے کہہ دیا بھوڑا آدمی ہے بچارہ معاملہ بہت رہا ہے بلکھر بلکھر اچھا لیکن مصطفی صاحب یہاں پر ایک آمر میرا خیال میں ہمیں یہ بہت اہم بات ہے کہ اس پر تو خان صاحب کی حکومت نہیں ہے تو پھر پائیڈن کو ان سے کیا جلن ہے کیا مسئلہ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اسی بات کر رہا ہے دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آپ کو بتائیں جنریشنز تر چلتی ہیں اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے فلانگ کی شادی میں ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا تھا جبکہ کہنے والا بندہ خود اس میں نہیں ہوتا اس وقت وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ امی گئی تھی تو ان کو پوچھا نہیں تھا کسی نے شادی میں exactly یہی سیر بائیڈن بھائی کا ہے کہ وہ پیچھے سے ایک لیکسی آ رہی ہے ان کی تو انہوں نے تو کہنا تھا کہ نہیں پاکستان جو ہے ایسا جبکہ ہم نے ان کے لیے کیا سوچ نہیں کیا ہم نے اپنے لیے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اپنے ملک کے اندر ان کی لڑائی لڑکتے ہو اور لیکن دیکھیں کہ اس بابے کو ایساس نہیں ہاتھ چیز کو ہولیوڈ کی نظر سے وہ دیکھ رہا ہے اور حالانکہ اس کو سپورٹ کرے جائے مولا جات آئی ہماری اس کو دیکھیں بات کریں سوچیں کیا یہ اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے یا ہم لائیو ہیں نہیں چیز ریکارڈ ہو رہا تھوڑی دینے پوسٹ ہوگا اب مصطفیٰ صاحب آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ کیونکہ مولا جات ابھی ریلیز ہوئی ہے امریکہ میں بھی ریلیز ہوئی ہے ظاہری بات ہے کہ جو بائیڈن نے دیکھی بھی ہوگی کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ انہوں نے اس فیلم کو دیکھ کر کہا ہو کہ پاکستانی دنیا کی خطرناک ترین اقوام میں شامل ہوتے ہیں بہت پتے کی اور پوائنٹ کی بات کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا جو ہے اہم راز سے پردہ اٹھاتی ہے ہو جاتا ہے اس فیلم کا اثر اتنا ہو کہ وہ ان کے موش نکل گیا ہو کہ جیسے ہوئی مولا نے مولا اس طرح کا ڈائلاؤگ اس نے دیکھ لیا ہو اس زمن میں اس زمن میں یہ بات کر دی ہو اس نے ہے تو ہم اس کو یہ سمجھوں کیونکہ دیکھیں نا فیلم دیکھ کے نکلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی وہی مطلب سپرمین ہے اس کو لگا ہوگا کہ میں مولا ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے میرا تو اس کو نہیں لگ سکتا کہ وہ بن سکتی بن سکتی ہے بائیڈن بن سکتی ہے یا وہ اپنا شیخ صاحب کا جو وہ نہیں ہے اس کی بہن وہ تو نہیں مل سکتی بائیڈن بن سکتا ہے اس فلم کے زیرے اثر وہ اس سے ہو گیا اور وہ رونے وہ کر لیا ہو بائیڈن ایسا آدمی ہے یا نہیں زادی طور پر یہ بھی ہوتا ہے باز یہ ہے ہمارے ایسی تنجیہ گار میں زادی طور پر جانتا ہوں تو زادی طور پر تو جانتا ہے تو اچھا جی بلکل اچھا یہ بہت اہم نقطہ ہے اور میرا خیال میں کہ جو بھی فلمیکرز ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ فلم بناتے ہیں اس کے بین الاخوامی سمرات بھی مرتب ہوتے ہیں فلم کا مقصد سے نہیں ہوتا کہ باکس آفیس کلیکشن کرے لیکن اس کے لوگوں کی ذہنوں پر اثرات ہوتے ہیں جیسے اس نے ذکر کیا کہ خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ فلم اتنی پاپلر ہے تو جو بائیڈن کے ذہن پر بھی اثر ہو گیا ہو اور انہوں نے مولا جڑ سے انسپریشن حاصل کی ہو کہ میں بھی کھڑا ہو کر کسی کو بھی بڑھک مار دوں گا شاید وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ پاکستان میں غیور اور بہادر لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بائیڈن کو امریکہ کو کسی بھی وقت چیلنج کر سکتے ہیں مستطع صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں کچھ عرصے سے آڈیوز اور ویڈیوز کا بہت ذکر ہو رہا ہے کچھ مبینہ آڈیوز اور کچھ ایسی ویڈیوز جو ابھی تک نہیں آئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کو ان آڈیوز یا ویڈیوز سے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن جو بائیڈن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی آڈیو آسکتی ہے اس نے کہہ تو دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ کسی کی بھی کوئی بھی ویڈیو آڈیو آ سکتی ہے کیونکہ اگر آپ نے جو ہے وہ خان ایک طاقت کا نام ہے نا خان ایسے تو نہیں ہے میں ایسی تو سپورٹر نہیں ہوں گا میں نے ایسی ووٹ نہیں دیا ہوا ان کو ٹھیک ہے نا میں 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 نے پاکستان کی اس کے لیے کہ ایک پاکستان لے ایسا آدمی جو میں ریپریزنٹ کر سکتا ہے جو بات کرتا ہے انگریزی میں ٹھیک ہے وہ میرا تو اس قوم سے اس نے مانگا لیا ہے اس کے وٹس اپ پر مطلب اس کی باتیں ہوا آئیں گی اور آپ دیکھئے گا یہ ٹرم کی بھی آئیں گی اور بہت سارے لوگوں کے آئیں گی کافی لوگوں کو انجزار بھی ہے اور آئے دن وہ جو ہے وہ ایک جیسے فلم سے پہلے ٹیزر آ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں نام آ رہے ہیں فلاں کی ہے فلاں کی ہے فلاں کی ہے اس میں بہت سری ایسی بھی ہیں شیخ رشتیز آپ کیا مطلب کہہ رہے ہیں جس میں لوگوں کو یہ کہا کہ آپ نے اُلٹی جو ہے اس کی گولیاں کھا لے نہیں ہیں پہلے سے دیکھنے کے پہلے ایک بہت اہم بات آپ نے کہیے مصرم صاحب ایک اور بات بتائیے کہ باقی تمام پاکستانیوں کی طرح آپ کو اور مجھے بھی امریکی ویزے کا بہت شوق ہے ہم جب پیدا ہی ہوتے ہیں جی ہم پیدا ہی ہوتے ہیں تو ماں باپ جب بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور وہ نہ بنے جو ہم بنے میرا بچہ امریکی بچہ میرا بچہ امریکی بچہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو امریکہ کی زیارت نصیل ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے امین 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 اس کو اپنی جگہ رکھنا ہے یہ خواہش ختم نہیں کرنی ہے ختم نہیں کرنی ہے بائیڈن آج ہے کل چل جائے گا پرسوں چلے گا اللہ ٹھیک ہو جائے گا تو خواہش کیوں مارے ہم اپنے بلکل بلکل آپ نے بجا کئی لوگ تو ایسے ہیں وہ ان کا یہ ہوا کہ یار آپ یار ایران بڑا خوبصورت ہے کہتے ہیں یار ایران نہیں جاؤ کیوں یار ایک دفعہ تمہارے پاسپورٹ پر ایران کا ویزہ اگرہ تمہیں امریکہ کا ویزہ نہیں ملے گا تو ایسے لوگ نہ کبھی ایران ہیں نہ امریکہ گئیں یہ بھی ہے تو پاسپورٹ بھی جائے ہو گیا جہا ہی نہیں سکے بچائے گئے جی بلکھول اور لاہور سے ملتان جانے کے لیے تو میرا خیال میں پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی آہ موسیبت صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ویزہ جس کی آہ خواہش لے کے ہم بڑے ہوئے ہیں وہ ویزہ جس کا خواب ہمارے باباپ نے ہمارے لئے دیکھا تھا کیا اس ویزے کی پولیسیز پر کوئی فرق پڑے گا کہ پاکستانیوں کو امریکی ویزہ مشکل سے ملے گا دیکھیں ملکل مشکل سے یقیناً ایسے ہی ہوگا لیکن وہ جن کو ویزے کی میرا خیال میں ان کے دل میں خواہش ہے وہ تو اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے وہ ریٹ ویٹ وغیرہ بھی نہیں کریں گے وہ ویسے ہی جانے دیں گے سارے معاملے پر اچھا جو جی جی یہ بڑا یشو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا سپر کون بھی آرہے ہیں ان کو بھی کاٹا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک فائش جو بلکل آپ کی صحیح بات ہے کہ ملک کا بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ احساس اور امید پہ ہوتی ہے کہ اس نے ملکہ جانا ہے بہت سارے ہمارے دوست جو چلے بھی جاتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کیونکہ وہ جو ہے مدینہ ٹاؤن سے چلے گئے تو ان کو لگ رہا ہے پورا ملک یہی ہے تو وہ یہ بھی آرہا ہے کہ دیکھو میں یہاں پر ہوں آج یہ کھا رہا ہوں اور یہاں دھوم رہا ہوں یہ بھی ایک چیز مارکیٹ میں دیکھی گئی ہے جی جی بالکل اس موقع پر شاہر نے کیا خوب کہا تھا کہ آج میں اوپر آسما نیچے بہت زیادہ بات کہتی تھی پیچھے یعنی کہ میں تو چلا گیا ہوں میں چلا گیا ہوں میں نے رکھا میں سے چلا گیا ہوں تم لوگ جو کیڑے مکوڑے وہ اپنا دیکھ لو کہ کیا بنید یہاں تو گھو رہے ہیں یہ بہت سنڈی ہے جی 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 بالکل بالکل اچھا یہ واقعی اب ویزا کی آپ نے یہ بات اہم کہی کہ جن لوگوں کو ویزے کی آس ہے ویزے کا خواب ہے وہ اس سلسلے میں باب نہیں کریں گے گھبرا رہے ہیں گھبرا رہے ہیں گھبرا رہے ہیں جی دیکھئے حفظ مات اقدم بھی ایک چیز ہوتی ہے گھبرانے کے علاوہ بھی پاکستان آپ نے ایک رسک کی میٹیگیشن کرنی ہوتی ہے رسک ہوتا ہے وہ ابھی خطرہ نہیں آیا ہوتا لیکن آپ اس سے پہلے اقادتی اختیامات کر لیتے ہیں بھاگ لیتے ہیں انس کو آپ جو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستانی خطرناک لوگ ہیں تو یہ ہی ہماری خطرناکی ہے میرا خیال میں بنیادی طور پر دیکھیں ہم نے امریکیوں کو اتنی عزت دیتے ہیں ہم لوگ جب بھی اب یہاں پر دیکھیں وہ اینجلینا جولی آئی ہی تھی جب تو ہم نے دیکھیں ان کو کتنی رسپیکٹ دی بلکہ ایک بندے نے تو اپنا کارڈ بھی دی ہے کوئی مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پجے بتاؤ اس سنس میں اس سنس میں نہیں کہ پلیس اسل پلیس دو کال می اس نے اسلاح سے نہیں دی مہم اے would you like to do friendship with me یہ والا سینی تا اس کا اس نے کارڈ دے دیا اس نے کہا کہ با جی آپ کو کوئی مسئلہ ہو دو بجے آپ کو مجھو کال کرو اس سنس میں تو کیا ہم نے کال کیا؟ کال کی انہوں نے نہیں اس نے دیکھو اگلے بندے نے اپنے ایفرٹ سے دکھائی دینا اس کی ماں بھمت چک کرے بندے کی اس نے کارڈ ہی دے دیا رکا ہی نہیں وہ تو دیکھیں پھر ہم تو اس طرح کے لوگیں ہم تو رسپیکٹ دیتے ہیں اور تنی زیادہ دیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اپنا کارڈ بھی دے دیتے ہیں کہ شاید تبھی چانس ہی بن جائے لیکن میرے قام میں مصطفیل صاحب کی حاصل اسی کا نام ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز آپ کی پہنچ سے باہر ہے اور میرے خیال میں ان صاحب نے جو یہ کیا میرا خیال میں بہت آگے جائے نہیں انہوں نے آج ٹرائی کی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ان کا پوتا آگے آکے اس جو انہوں نے خواب دیکھا تو اس کو پورا کرے انشاءاللہ بھالا بھی تو یہ خواب ہے نا جی 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 بلکل تو ہاں اس بندے کی افرٹ دیکھیں آپ یاد میں اس بندے کی کو مطلب بڑا پسند کرتا ہوں میں تو ہم تو وہ لوگ ہیں ہم جو ہیں ہم نے ہمیشہ ان کی ریسپیکٹ کی ہے لیکن دیکھیں دھمکی نہیں چلے گی اس طرح سے دھمکی نہیں چل سکتی ہم ہمیں 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 انڈیا نہیں ہیں ساپ سترہ مول گیا ہمارا پچھلس باتھروم ہوتے ہیں لوگوں کی دھروں میں ہم انڈیا نہیں ہیں تو آپ ہمیں ہمیں اس لیول پر ٹریٹ گئے ہیں ہم آپ سے اچھی آپ کی زبان کا ایکسنٹ بول سکتے ہیں آپ ہمیں بولے بارڈن بھائی ایسا نہ کرو ہے آپ بلکل آپ نے اب جا کے انیمیشن سٹارٹ کی ہے ہم نے تلسمی جزیرہ اتنی پرانی فلم ایک بلائی دی اگر آپ کو یاد ہو تلسمی جزیرہ انہوں نے اب انیمیشن شروع کیا اس وقت سے بلکہ ہماری پشتوں کے فلم آئی تھی لورت شیطان اس کے اندر ہم نے گریسلی بیئر آپ دکھا رہے ہیں ہم نے بہت پہلے دکھا دیا ہے تو آپ اس قوم سے کریں جو ہمارے بارے میں آپ کو اپنا بیان بھی واپس لینا پڑے گا اور مطلب آپ کو بلکل ویجے بھی دینے پڑے ہیں ایسی بات نہیں آپ روک نہیں سکتے سوری میں کوٹ جاؤں میں کوٹ جاؤں میں کوٹ جاؤں گا میرا وکیلا آپ سے بات اچھا جی 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 میں کوٹ جاؤں گا میں کوٹ جاؤں گا بلکل یہ بات جو آپ نے بات کری ہے میرے خیال میں قومی غیرت اور قومی بات آپ کے شائع نشان ہے اور اب اس سلسلے میں ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ آپ ایک سیلیبرٹی ہیں لیکن جو ہماری حکومت ہے اس کو اس سلسلے میں کیا سفارتی اقتاماد کرنے چاہیے دیکھیں میں پہلے پاکستانی ہوں یہ کہہ کے دل جیتا ہے میں پہلے پاکستانی ہوں پہلے پاکستانی ہوں تو دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری گورنمنٹ کیونکہ اب تو سب سے طریقے کے لوگ ہیں تو انہوں نے بڑا اس طریقے سے اس کو کیا ہے جو بھی اس کا ایک ہوتا انہوں نے اس کو ایک جیسے کہہ لے کہ ایک ٹلے کارڈ ٹائپ نہیں کیا جو طریقے کار تو اس کے ساتھ سے کیا لوگ تجزیہ کر رہے ہیں باتیں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ بڑے بہترین انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو ذرداری سے اچھا تو میں نے نمیتا ہے کہ اس پہلے بہت اچھا زبردست انہوں نے اس کو کاؤنٹری کیا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب انہوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی بندے سے 800 سوٹ سلوا لیے تھے ویژن چیک کریں آپ ٹھیک ہے وہ ہیں اور بہت ساری لوگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بہتر کام کر رہے ہیں میں تو یہی پیغام دوں گا کہ مطلب اس معاملے کو اس طرح جو ہے وہ خراب ہوتے اور مسئلے خراب ہو چکا ہوتا اگلے نے اس کو کچھ اور ہی کہہ دینا تھا لیکن آپ دیکھیں ایک مرمان نمازی کے ایک اور مثال دیکھیں مرمان نمازی کرتے ہیں کہ مساج ہزارہ کرانا تو میں آزم ہوں دیکھو آپ یہ کرتا ہے کوئی یہ بات کہ مالشی ہیں اپنے پاس یہ بھی کہتے ہیں اس کو کہ اپنے پاس چیز پڑی بھی دکھاتا ہوں تو یہ اس طرح کون کرتا ہے یعنی کہ ہم ہیومن لیبل پر آگے بات کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ چیک کریں جی بلکل اور واقع اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے شکر ہے خان صاحب اس طب تا ذریعتا ہوں وزیراسی نے ذریعہ link سے اپنے پروہ پر مختلف ہم قوم ہیں ہمارے اپنے مسئلے بہت ہیں وہ الگ بات ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ بلکل اس طرح ٹریٹ کہتے ہیں لو میں نے آپ کو سافی ایکزمپلز دیئے کہ ہم کس لیول پہ لوگوں کو لیکھتے ہیں اب ہم ہم مریکیوں سے امپریس بھی نہیں ہوتے ہیں ایسے بائی دیوئی اچھا آپ نہیں ہوتے آپ نہیں ہوتے آپ لوگ کوئی بھی نہیں ہوتا میرا نہیں کہ یہ تو امپریس ہونے والی مطلب چیز لیکن ہاں ہیں ایسے لوگ جو ہوتے بھی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا پورا مول فیصلہ باد کے مدینہ ٹاؤن تھوڑی ہے یا کراچی کا کوئی علاقہ یا بہور بلکل بلکل آپ کی باتوں سے تو میرے انظر بھی ایک قومی جذبے کی لہر دوڑ گئی ہے اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں امریکہ کے ٹکٹ کرپا ہوں اور میں جاؤں اور جا کے جو بائدن سے بل مشاثہ ملاقات کروں اور اس کو بتاؤں میں کہہ رہا ہوں مجھے مجھے ویزا دیں میں خود جا کے سمجھاتا ہوں اب وہ ایک ویزے کی بات کر رہے ہیں میرا خیال میں وہ ویزا میرا لگے گا میریٹ پہ کیونکہ کہ میں آسٹریلیا سے جاؤں گے بھائی ہمارے جو لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ باہر بھی جاتے ہیں نا جب ایک کوئی کہتے ہیں بندہ گیا تھا ادھر باہر اس کو اس نے کہا ہے ہم تو اس لیور پر ٹریٹ کر رہے ہیں اسی ملک کے باسیوں کو بلکھل بلکھل ان کو ہم نے ان کے ملک پر غیر بنا دیا ہمیں امریکہ میں بھی گورے کو دیکھ کے لگ رہے ہیں کہ یہ بھی امریکہ سے آیا ہے تو دیکھیں یہ اس طرح کی اپروچ آرے کی نہیں ہوتی بلکھل جی کیونکہ روحانی طور پر ہم ہمیشہ بہی پہ رہتے ہیں جہاں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے مجھے صاحب اس بات سے بہت بھی واقع ہوں کہ آپ کا بہت بہت خیمتی ہے آپ کو اس سلسلے میں ملک میں ایک کیمپین بھی چلانی ہے آپ کی لائٹ بھی نہیں ہے اس لیے آپ کو پسینہ بھی بہت نہ رہا آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے نہیں یہ جم جم کا فیک دیا تھا نا ہمارے ملک میں سارے 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 بلیٹ ہیں اچھا اچھا نہیں وہ باقی سب کچھ ٹھیک بلکل بلکل میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے اور وہ آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ امریکہ میں بہت سے پاکستانی رہے ہیں اس کے بعد آپ کا باکسنگ کا مہچ ہے آخری سوال ہے جی ابھی ابھی میں مارکت کے اس مقام پر نہیں پہنچی بتائیے کہ دیکھیں میں نے وہ سب سوال میرے ذہن سے نکل گیا لیکن نہیں میں رکال کرتی ہوں سوال کو تجھے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں بہت سے پاکستانی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے پاکستانی ہیں جو قاسم اپتاز عہدوں پر فائز ہیں بڑے بزنسمن ہیں ڈاکٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پاکستانیوں کو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے کوئی بات کرنی چاہیے سب سے پہلے تو جیل والے ڈاکٹر کو غیرت کرنی چاہیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ وہ یا تو اسی جھیل میں چھلانگ لگاتے جو پیچھے تھی جب ویڈیو پر لیتی یا واپس آ جائے کیونکہ یہ وہ رائٹ ٹائم اس کا آنا بنتا ہے دیکھیں ہم پورے پوری دنیا میں کیسا احتجاج ہو رہا آپ دیکھیں وہ لکی انگلستانی سرکرز دیکھا ہوگا آپ نے اس میں مختلف لمبا بھی ایس میں ایک بہت ایک بہت زیادہ مطلب مختلف قسم کے لوگ ہیں ایک نے فلائنگ کیک بھی ماری بھی ایک بندی ایسی ہے کہ اس نے گاڑی جا رہی تھی اس کے پیچھے جا گے فلائنگ کیک دیئے تو اس طرح جو ہے وہ احتجاج کریں کچھ امریکی پاسپورٹ جلائیں کچھ بیٹھ کے یہ اگر کر لیں وہ دیکھے نا تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے گا بائیڈن بھائی کے لیے احتجاج کا جو آئیڈیا آپ نے دیا میرا خیال میں آج تک کبھی کسی پاکستانی نے اس بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا کہ امریکہ سے احتجاج کے لیے امریکی پاسپورٹ کو چلا کر راکھ کریں اور اس کی ویڈیو بننی چاہیے اس کی ویڈیوز بنا کے پوست کریں پوست کریں اور جا کے بائیڈ آوش کے باہر جو ہے میں یہ ان کو بھی کہوں گا جو لکی انگلستانی سرکس والے ہیں کہ وہ جا کے لیڈ کریں اس کو بائٹ ہاؤس کے بعد روز کھڑے ہو جا کے یہ چور ہے اور یہ بائٹل چور ہے اور اس کا سوٹ دیکھو اتنے کا ہے اس کا بیگ اتنے کا ہے اس طرح کی باتیں کریں روزانہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بچہ ہے شایان اس کو بچبایا جا سکتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اس کی سربراہی میں اگر یہ جائیں شایان اس کو لیڈ کریں اور جا کے اس طرح کی اتجاج ہمارے سارے پاکستانی جو ہمارے ہیں پاکستانی یوتھ کے لوگ وہ جائیں اور اس طرح سے اتجاج کریں مصطفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس قدر دانائی اور حکمت کی باتیں کہیں ہیں کہ میرا خیال میں پاکستان میں موتی موتی بھی گھیر دی ہیں ہیں اس قدر ڈکھر چکے ہیں کہ ان کو سمیٹنا مشکل ان کو سمیٹنا مشکل ہوگا اور ساتھ ساتھ دیکھیں آئیڈیا بھی دے دیا آئیڈیا بھی دے دیا جی جی بلکل 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 آپ نے ساتھ ساتھ آئیڈیا بھی دے دیا اور جس طریقے سے آپ نے قومی غیرت کو للکا رہا ہے اور جس طریقے سے آپ نے امریکہ کو للکا رہا ہے جس طریقے سے آپ نے امریکہ کے خلاف ایک سیسا پلائی زیوار بننے کا نسخہ دیا ہے میرے خیال میں پاکستان میں آج تک کسی لیڈر سے یہ نہیں ہم صرف پلانے کی آفر نہیں کرتے ہیں ہم صرف پلانے کی آفر نہیں کرتے ہیں ہم نے خود شیصہ پلائے ہوئے ہیں مرشد یہ نہیں کہ ہم صرف آفر کر رہے ہیں پلانے وغیر کی نو ہم خود شیصہ پلائے ہوئے دیوار بن کے سامنے آئیں گے اور میں یہ میسیل دوں گا کہ ہمارے پاکستانی حمد کرو تھوڑی سی رکھو جھرہ سبر کرو حمد کرو پلکر پلکر ویسے تو مصطف ایسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پچھلا سوال آخری تھا لیکن ایک سوال اگر میں آپ سے اور پوچھتی چلوں اگر آپ کی اجازت ہو وہ سوال یہ ہے کہ آپ میں اس قطر آپ کے دل میں ملک کی محبت ہے آپ کے پاس اتنے اچھے آئیڈیاز ہیں جسے پاکستان پاکستان دنیا کے ایک سیاست میں آنے کے لیے ہر کوئی پر تول رہا ہے مختلف ناموں سے ایک لڑکا ہے وہ ان کا جو ہے نا وہ خلیل فریمان کمر ہے مغریز کے پاس نہیں کیا نام ہے اس کا میرہب وہ بہت زیادہ بولتا ہے دماغ پر چوٹے بھی مارتا ہے پہلے وہ آج ہے باقی اور بھی لائن لگی تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی ایک پارٹی بناؤں میں اپنی پارٹی بناؤں گا جباد احمد بھائی کی طرح اس کے تحت کیونکہ ہر ایک کو لیڈر بننا ہے برکر کوئی نہیں بننا چاہتا آپ دیکھیں ہر ایک کو لیڈر بننا ہے میں وہ کچھ لوگ دیکھ رہا ہوں میں جن کے ساتھ مل کے میں ایک آواز اپنی ایسے کی آواز سے اٹھا ہو یہ باتیں بھی ہوتی ہیں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تو میں وہ بننا چاہوں گا ساتھی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اکثر ایک فلم کے اندر سین ہوتا ہے کہ وہ ایک پترکار ہوتا ہے جو چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا دشمنگی اور اچانک سے اس سے کچھ گر جاتا ہے تو جیسے ویلن اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو آگے سے تنکی لیتا ہے تم جب کیا کر رہے ہو میں اس سب کچھ بتا دوں گا میں پترکار ہوں پترکار کو مارے گا یہ اور اس کو بتا رہی ہے کہ مجھے مار دو فلم میں بھائی تو کام گھر چھپ کے نکلے تجھے کیسے ہوتا ہے گملے کی پیچھے چھپنے کی اسی طرح ہاں اسی طرح جو ہے وہ ہمیں اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کہتا ہے اور چیاسی پارٹی بھی بنانی تو اسی بات ہم بنائیں گے چیاسی پارٹی بھی بسی اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے تو بلکل ہم اس نام سے اس کو بناتے ہیں کافی سارے لوگ محنت کر رہے ہیں ایسے بہت لیڈر ہو گئے ہمارے پاس دو برکر ہیں اسی ہزار لیڈر ہیں یہ بلکل بلکل دو برکر ہیں اور لیڈر لیڈر کیونکہ یہ قوم بنیادی طور پر لیڈر ہے یہ قوم فالور نہیں لیڈر ہے یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں کہکشہ ہے اور یہ قوم وہ ہے کہ رات کو اگر جاگ رہے ہیں تین بجے کے بعد ان کو اچانک سے جون ایلیا وارد ہو جاتا ہے یہ اس پہ لگ جاتے ہیں صبح پانچ بہے تک گھری گھری باتیں اور اس پہ سرو ہوجاتے ہیں وہ ہماری قوم کی شیڈز دیکھیں آپ کے ایک بندہ صبح کچھ اور ہوتا ہے آفس میں جاگے پھر وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوئیتا ہے شام میں الگ ہوتا ہے ٹوٹر بھی کسی کو گالیاں دینے والے ٹائم پہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہوتا ہے انجینئر ڈاکٹر اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے ساکھی پروفائل پر اور وہ کہنا میں مختلف شیڈز ہیں ہمارے پھر رات کو ہمیں میں نے کہا کہ جیسے کہ وہ پھر شائر بن جاتے ہوں اس کو غم آور کہتے ہیں میرے بچیوں کو امپریس کرنے کے لئے جو نے غم آور میں تو رہتی ہے پوری قوم ہمیشہ سے بلکل بچی دعا ہے کہ آپ جو اس سے لوگوں کا سایہ اس قوم کے سر پر سلامت رہے تاکہ اندھیرے چھٹیں اور جس طریقے سے آپ اپنے حصے کی شما جلانا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنے حصے کی دیکھیں ہمیں ہمیں انیلیٹک انیلیٹک سنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا ہم تک اس قوم کو ان باریکیوں کا نہیں پتا چلے رہے یہ ان کا نہیں ہونے ہو لگا چھے لیکن ہم بہت جلد اس چیز کو سمجھیں گے ایسی بات نہیں ہے تین سال ہم نے اس پر کام کیا ہے ہماری حکومت نے پچھلے تین ساڑے تین سال ہمارے اسمارڈ آدمی نے موسیقا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس قدر مختصر نوٹس پر اس پارڈکاسٹ میں آئے اور اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس پارڈکاسٹ کا جو یہ پارڈکاسٹ جو دوبارہ سے شروع ہوئی ہے جو منقطع رابطہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے وہ آپ کے ذریعے شروع ہوا ہے میں سلسلے میں آپ کی بہت مشکور ہوں جو آپ نے باپ نہیں کہیں میرا تو اپنا دل چاہ رہا ہے کہ میں فورن ٹکٹ پر ٹا ہوں اور پاکستان پہنچ جاؤں اور وہاں سے بیٹھ کر امریکی صدر کو ٹویٹر بگاڑیاں نکالیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کبھی بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ آپ وقت نکال کے اتنے اہم ترین جو معاملات ہوتے ہیں اس پر میرا اپینین لے کے لوگوں تک پہنچاتی ہیں میں کہتا ہوں ہم نے براس ٹائپ ٹائپ این چیز بنا گیا ہے میرا خیال میں چراغوں میں روشنی نہیں رہی اور یہ وہی بہنی بات ہے یہ وہی بہنی بات ہے کہ جس طریقہ سے پاکستان میں جب بات کا اثر دیکھا آپ جی جی بلکل 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 دھردی ہل گئی دھردی ہل گئی چلاف بج گئے یہیں اس پاڈکاسٹ کا صرف صلاح ختم کرتے ہیں کیونکہ مصطفی صاحب کی بتی جانا اس بات کا غماج ہے کہ ہمیں اب اس وقت پاڈکاسٹ ختم کر دینی چاہیے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جو اتنے عرصے کے بعد یہ پاڈکاسٹ دیکھ رہے ہیں اس پاڈکاسٹ میں شامل ہیں اور مصطفی صاحب کی طرح اپنے حصے کی شمع جلانا چاہتے ہیں اپنے کامنٹ سے شکریہ آپ کا اپنے کامنٹ سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی رائے ہے جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کسی کے موں پر نہیں کہہ سکتے تو براہ مہربانی وہ آپ کامنٹس میں بھی بات رہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پاڈکاسٹ میں سب سے کے لئے خدا حافظ